ہائے گائز بکم جینیس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سکین ریکوڈنگ کے بارے میں دیکھئے اگر آپ بھی لیپ ٹوپ کی سکین کو ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے آپ ریکوڈ کر سکتے ہیں آپ نے اکثر کر دیکھا ہوگا جب بھی آپ لیپ ٹوپ سمبندی کسی پروڈرام کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سکین کو ریکوڈنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نہ کہ ان کی جو لیپ ٹوپ کی بوڑی وغیرہ وہ نہیں دکھتی کیول اور کیول ان کی سکین دکھتی ہے وہ بھی بالکل کلیر تو وہاں پہ سکین ریکوڈر جو سوفٹوئر ہوتے ہیں ان کا یوز کیا جاتا ہے ابھی آپ ہمارے لیپ ٹوپ کی سکین کی ریکوڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ریکوڈنگ ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں کیمٹ ایسے کی مطب سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریکوڈنگ سٹارٹ ہے اور آپ یہاں پہ مائک کا یوز کر کے آپ اپنے جو بھی آپ کام کرتے ہو لیپ ٹوپ کی سکین کے ریکوڈنگ کے دوران وہاں پہ آپ بتا سکتے ہو بول سکتے ہو آپ کیا کر رہے ہو تو دیکھیں بہت سے سوشٹوئر ایویلیبل ہیں سکین ریکوڈنگ کے بہت زیادہ ہیں تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹوپ پر کون کون سے ہیں تو میں یہاں پہ گوگل پر سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں ٹوپ ٹین سکین ریکوڈر ہے نا فور پی سی یہی لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے نمبر پر ہے او بی ایس سٹوڈیو دیکھیں یہ بھی ایک سکین ریکوڈر ہے اور ساتھ یہ دوسرے نمبر پر ہے یہ پاور سوفٹ انلیمٹیڈ تیسرے نمبر پر سکین کاسٹ اور اے سی ای تنکر سکین فلو بینڈی کیم ہے فلم ہو رہا ہے بہت سارے سوفٹ ویر ہیں لیکن اگر میں اپنی بات کروں کہ میں کون کون سے سوفٹ ویر کا یوز کرتا ہوں تو میرے پاس ہے سب سے پہلے جو سوفٹ ویر جو میں نے کبھی یوز گیا تھا وہ ہے میرے پاس میں کیم ٹیس ہے جس سے میں ابھی سکین ریکوڈرنگ کر رہا ہوں دوسرے نمبر پر میرے پاس میں ہے ایک آئیسکرین سکین ریکوڈر جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جو یہ چلانے میں بہت سیمپل ہے بہت اچھا بھی ہے اور کوالٹی بھی سب سے بڑھے رہتی ہے تیسر نمبر پر ایک بینڈی کیم ہے ٹھیک ہے بینڈی کیم کا بھی آپ یوز کر سکتے ہو ابھی دیکھئے میں آپ کو آئیسکرین سکین ریکوڈر کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ میں آئیسکرین سکین ریکوڈر کا ہی یوز کرتا ہوں کیم ٹیسیا کا یا پھر آئیسکرین سکین ریکوڈر کا تو یہاں پہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا ایک بٹن مل جاتا ہے سیٹنگ میں سب سے پہلی سیٹنگ ہوئے سسٹم کی جس میں آپ سکین سوٹ فورمیٹ مطلب اس پرورگرام سے اس سوٹ ویر سے آپ سکین سوٹ جیسے موبائل میں لیتے ہیں اس طرح کے اس سکین سوٹ بھی لے سکتے ہو اس کی فورمیٹ کیا ہوگی پین جی میں لوگ یا پھر جی پی جی میں وہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں لینگویز سیٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ ویڈوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کا لیپ ٹوپ آن ہو تو یہ آٹومیٹک سکین ڈیکوڈر چالو ہو جائے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں پری لوڈ ویڈوز یہ سبھی سیٹنگ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد سیوٹو ہے آپ کو جو یہ ریکوڈنگ آپ کریں گے اس کو اس کین ریکوڈنگ جو آپ کریں گے وہ کہاں پر سیوٹ ہوگی تو آپ یہاں پہ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ سیٹ کرنے کے لیے کوئی الگ لوکیسن سیٹ کرنے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ لوکیسن کو چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے تو سیوٹ سکین سوٹ جو آپ اس پروگرام سے سکین سوٹ لینے والے ہیں وہ آپ کہاں پہ سیو کرو گے وہ بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد میکسیمم فائل سائج آپ کو میکسیمم فائل سائج کیا رکھنا ہے وہ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ ویڈیو کے بارے میں سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کس فورمیٹ میں ریکوڈ کرنی ہے آپ کو بہت سے فورمیٹ دیکھنے کو ملیں گے ہم یہاں پہ ایم پی فور کو چوز کرتے ہیں ایم پی فور میں ہی میں سکین ریکوڈنگ کرتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کی کوالیٹی آپ کو کیسے چاہیے لو میڈیا جا رہا ہے یہ سب مومنٹ ہے اگر آپ اس کو ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریکوڈ کرنے کے لئے اس کو چیک کر دیجئے پھر اس کے بعد ہے اینیمیٹ ماؤس کے لئے جب بھی ماؤس کا بٹن کلک ہوگا تو اس طرح کا سرکل آئے گا اور اسی طرح سے ہائی لائٹ ماؤس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماؤس جہاں پر بھی جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی ریکوڈنگ کریں تو وہاں پر آپ کچھ ٹائم ملے پریپیر ہونے کے لئے تو یہاں پر آپ کاؤنڈ ڈاون کو کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کی ریکوڈنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر چار سے پانچ سیکنڈ کا ٹائم ملتا ہے نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے اس کی نکوڑی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈیکسٹوپ کے آئیکن کو ہائیڈ کرنے چاہتے ہیں تو یہاں سے ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی وارٹر مک لگا نا اپنی ویڈیو میں آپ کوئی اپنا لوگو لگا نا تو لوگو بھی لگا تو دیکھیں ریکوڈ آڈیو جو آپ کا لیپ ٹوپ ہے جو آپ کا سسٹم ہے اس میں جو بھی ساؤنڈ ہوگا جیسے مالی جگ کسی ہم usb connect کرتے ہیں تربی آواز آتی ہے یا پھر آپ نے کوئی song play کر رکھا ہے کچھ بھی ہے جو بھی جو آپ لیپ سپیکر میں جو بھی آواز آئے گی وہ سب ریکوڈ ہوگی اگر ریکوڈ کرنا ہو تو چیک کر دیجئے اگر ریکوڈ نہیں کر تو ان چیک کر دیجئے دوسرا ریکوڈ مائکروفون یا آپ کے سسٹم لیپ ٹوپ سے مائکروفین connect ہے تو آپ اس کو ریکوڈ کرنا چاہتے تو چیک رکھ دیکھ جب ہم اس کی نکول کرتے تو مائکروفون ہی لگا کرتے میکسیمم آپ یہاں سے مائکروفین کو چوز کر لیجئے جتنے بھی ڈیوائز آپ کے لیپ ٹوپ سے connect ہے جو مائکروفون ہیں وہ یہاں سے آپ سیلکٹ کر لیجئے گا ایک یا ایک سے زیادہ آپ یہاں نیچے دیکھیں گے تو یہ خود کی جو لیپ ٹوپ کے اندر مائک ہے یہ وہ ہے اور دوسرے نمبر پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک میرا خود کا مائکروفون ہے جو میں نے یہاں پر connect کیا ہوا ہے اس کے خود کی یہاں پہ آپ اپنے حساب سے خود کی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خود کی سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سوٹ کٹ کی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ alt کے ساتھ f9 پریس کریں گے تو اس کی ریکوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی پس آواز کو پس کر سکتے کلک کر کر سوٹ کٹ کی پریس کر جیسے مالی جی مجھے alt کے ساتھ جی پریس کر سکتے 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 بہت چیز مل جاتی ہیں میں نے کی چیز سیٹ کر رکھ کی مجھے زورت پڑھتی ہے اس کے بعد دیکھئے اگر آپ کو اس کی ریکوڑنگ کرنی ہے تو اس کی ریکوڑنگ کرنے کا سیٹ میں آپ کو بتا دی ہیں اب اس کی ریکوڑنگ کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھے ویڈیو یہاں دیکھے فول سکین ہے کسٹم ایریا لاسٹ ایریا ٹھیک ہے یا پھر ایریا اوٹو ڈیڈیکشن ٹھیک ہے یہ بہت سے فیچر آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اراؤنڈ ماؤس کے آس پاس کا ایریا کتنا آپ کو یہاں پہ ریکوڑ کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فول سکین ریکوڑ ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کسٹم ایریا کچھ ہی اس پہ کچھ جنگ آپ ریکوڑ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کسٹم کو چھوٹ کر لیجی تو اس کے بعد آپ سیلیکٹ کرنا ہوگا کتنا ایریا آپ کو ریکوڑ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ گوجل پہ سیلی آپ پہ لکھیں آئیس سکریم اس سکین دی گ capital ٹھیک ہے یہاں کسٹم ڈاؤون لوڈ کر سکتے ہیں اس سکون ڈاؤون یہ آپ دیکھئے ٹھیک ہے یہاں سою کسٹم یہ بہت بڑھ سکن ڈقور ہے اگر آپ کو پسند د می سن اس کے بعد آپ کو اور کوئی سکین ریکوڈر ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اور بھی ڈاؤلوڈ کریں ان کو بھی ٹیسٹ کریں جو آپ کو صحیح لگے آپ ان کا یوز کیجئے سیٹنگ سبھی میں لگو لگو سیم ہے آئی ہوپ آپ کو یہ کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سے سکین کو ریکوڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے جسٹ نیچے کمنٹ بوکس دیا گیا ہے وہاں پر اپنی پروبلم میرے ساتھ لکھ کر کے سیئر جرور کریے گا